دو ہیار پانجزے بچ میرا گانا ریلیس ہویا تیرے میرے پیانو نظر لگا اور دیکھو اس وقت میرا دردہ سیم نام بول لیا گیا لیکن کم سے کم ملو چھپا ہوتا رہا میں انسان ہے اس وقت بھی میری کوئی بیلیو نہیں سی ہون بھی میری کوئی بیلیو میں نے چھپانے کیوں چھپانے کیوں میں نے سامنے لے کے ہوں پورے دیش بھدیشہ دے بچے سپر ٹوپر ہٹ رہا لوگ دلوں نے جیتے لیا لیکن میں بیس سال کے لئے بھی اس طرح ہی سی ہون بھی اس طرح ہی ہیں آج دردید جسان دیں گایا ہم بھی سپر ٹوپر ہٹ ہو گیا میں پھر اس طرح ہی وہی لائف جی رہے ہیں بیلیو خارین دی کسمتی خراب ہے تُو اے میری شری میں ہاں تیرا فرخاد نہیں ہنجو آنچ چھپی ہوئی دل دی مراد نہیں تیرے میرے پیار نو نظر لگ جاوے نا شوشل میڈیا تے دلجید دوسائیں دے والو ایک گیت گایا جانتا ہے آج دو بیس سال پرانا تیرے میرے پیار نو نظر لگ جاوے نا تا آج مرد تو جس گیت لکھیا گیا جس دوارا تا ہو بندہ انسان ملیئر کوٹ لے والا اسی کہہ ساتھ ہے مرد تو چرچہ دے وچ آئے نے تا کیمرے سامنے آنلی مضبور ہوئی نے دلجید دوسائیں دے گیت تو واد میرے نال درد حسیب جی موجود نہیں درد حسیب جی گیت لکھیا سوپر ہٹ پہلا بھی ہویا سی آج بھی ہویا تا خوشی ہوں دیا یا گم ہوں کوئی دونی چیزیں محسوس ہو رہی ہیں خوشی بھی بہت ہو رہی ہے گم بھی نہیں ہو رہے ہیں دو ہیار پانچ دے وچ دو ہیار دو دے وچ چیزیں سوانگ اپنا ہے سی اپنا نوں کوئی چارچہ دے وچ نہیں اپا آئے یعنی کہ اس ٹیم بھی کوئی جان دا نہیں سی میں نوں صرف حسیب درد ایک کوئی پہچان نہیں سی تے ہن بھی مطلب دلجید جی نے سوانگ گایا ٹھیک ہے بہت اچھا گایا بہت سونا گایا تے میں نوں کوئی اتراز بھی نہیں ہے لیکن میری بس طرف اے تکلیف ہوئی کہ لوگ انہا پسند کر رہے ہیں جس سوانگ نوں سانو بڑی خوشی ہو دیا بھی انہا لوگ انہاں نے لوکاں نے انہا پسند کیتا ہے انہاں نے جڑی کیفشن دے وچہ آہ بالی ساگو لکھے آئے آہ سجید خان لکھے آئے تھوڑے جس تھوڑی کوشش ہے نکال لندے بھی بیری بینتی سی بھی درد حسیب بھی لکھ لندے تاکہ بھی آہ کیونکہ سارا کریڈٹ ہے جڑا جو جو مطلب رائٹر ہے اگر وہ میں نے سونگ لکھیا تا ہوتھے پہنچیا پھر انہاں کو لی پہنچیا تا آج پوری چارچہ دے بیچ ہویا جس طرح پہلا ورلڈ لیبلتے ہٹ ہویا اس تو مجھے میں نے لگ دا اس طرح ہو سکتا اس تو بھی جیادا ہٹ ہویا ہے سرجید خان دے گل کریے یا دوجہ کلکار دے گل کریے انہاں نے ذکر کیتا تھا توڑا نام دبیئے کیتا انہاں دہلی جد اہلی بار مطلب سرجید پانچ نے گایا پھر اس تو بار پھر ری مکس دے بچ گایا انہاں نے مطلب ایک انٹرویو دے بچ جید نہیں کیتا اس تو بعد میں نے ایک نوٹس کڑیا سی کہ اس تو بعد مطلب کل بیت کی دوبارہ پھر صلاح ہوگی انہاں نے کسے بندینوں پہ جیا صلاح ہون تو بعد ایک انہاں نے سونکھ کرنا تھا تیرے نال میں انہاں کیتے پیارتا نہیں ہو گیا سیم ٹو سیم انہاں نے کہتا ہے اوہ ایک میں صلح ہوئی 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 سی تو اس وقت میں نے انہاں انہاں کہی سی بھی تو سی جگر کیوں نہیں کر دے تو اس وقت انہاں نے مطلب پی ٹی سی پنیابی دے بھی چک ایڈ آئی سی بھی بھی پندرہ سال پہلا بھی ڈیمانڈ مطلب اسے مطلب تیرے میرے پیانو گانے دی ہے کہ اسے رائٹر دی ہے کہ آج بھی اسے رائٹر دی اور اسے مطلب گانے دی ڈیمانڈ ہے بس اس وقت ہوئی انہاں نے سونکھ ضرورت لالی تھی ضرورت تھی یا کسی بھی چکر تھی دوانے میں دوارہ ملاقات ہوئی سی تا انہاں نے کہتا سی اس طرح سیر انہاں نے مطلب بلکل ہی ہائیڈ کرتا لیکن ہون جیڈا مطلب مین اس ٹیم جیڈا ایشو ہے جیڈا مین بات ہے یا بھی دلجید دلجید جی تو میں اس طرح امید نہیں رکھتا دلجید تو میں پوری فل ہونا تو پوری فل امید رکھ رہے ہیں کیونکہ منو پتہ لگے کہ بہت اچھے انسان ہیں بھی بندے نے انشاءاللہ سردار نے سکھ بندے دا ہمیشہ کسی دے پلائی کر دینے اور اب دے ہکنا میں نو یقین ہے کہ ایک سردار دا ایک سکھ مطلب بندہ ہے تو جو کی سکھانے جد بھی کسی کیتا ہے پلائی کیتا ہے اور میں نو امید ہے بھی کہ میرا بھی ہونا نام لینگے میرا ذکر کرنگے تاں میرا فیدہ ہو سکے کی میں دیکھ دیو تسی پہلا بہت کلاکار لکھاری آئینے لکھ دے نام ذکر ہوندے نے تاں ایک لکھاری اپنے کلم نال جدو لکھدا اوزہ چرچہ نہ ہونا کتنا ٹوٹو جاندہ ہے وہ کندہ کر دیا جتے بے کے لکھدا تسی بھی اوزہ کتے لکھا ہونا تو جیدہ ذکر ہوندے بھی اور میں نمینت نہ لکھا پروڑا جکہ دے سارے ایک سنکے نا میں اموشنم ہوئے تھوڑا سیڈ ہوئے بہت زیادہ امیدان بہت زیادہ سپنے ہوندے نے چھپے ہوتے بچھے جدو ہو کلاکار اوزہ مطلب اگے ہائی لیٹ نہیں کردہ جاؤں اگے لے کے نہیں ہوندہ تو اس جدو سپنے چھکنا چور ہوندے نا پھر بڑی تکلیف ہوندی بہت زیادہ بھی یار میں سوچتا تھا بھی اے ہوگا میں بھی اس طرح سیٹ ہوں گا میرے بھی سونگ چلنگے مارکری میں اوپڑ جاؤں گا میرا بھی فورنج نام ہے میں بھی جاؤں گا میرے بھی اپنا بھی کر لوں گا میں اپنی واچ بھی کر لوں گا گیتہ جنام بھول لوں گا لوگ نام لیں گے ایک درد حسیب ہے یار بڑے ایک بڑی اچھے گیتنے جد میں کوئی سمجھ نہیں آگا میں نے کہوں گا ہو جی درد حسیب صاحب اے ملو گا لیکن اے اوڑتا ہے وہ سپنے چکنا چور ہو چکے نہیں مطلب لیکن اے چیز جو اے آج تو بیس سال پہلا سجید پاچی نہیں کر سکے میں کہنا بھی یہ ہو اے دلجید پاچی کر سکے نہیں کیونکہ ایک بہت بڑا میں مطلب انہوں نے بہت بڑا بہت بہت زیادہ بڑے مانہ انہوں نے پر میں چونہ بھی ہو پلیز میں بار بار ہر جگہ ہی کہنا بھی ریکویسٹ ہے بھی میرا زکر کردن درد حسیب کردن دو لاپس بولدن بھی ہونا دکھانا ہے تا میں بڑا 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 تا نوادی ہو مانگا باکی ایدے رائٹس نے جڑے ایم انہیں سجید پاچی نو بار بار میں ہر جگہ کے ہے بھی نا بالی سگو نو نا سجید پاچی نو کسے کلے کوئی رائٹس نے سگنیچر تک نہیں اگر رائٹس کی تکھانا ہے کوئی تو بلکل جالی نے تا میں نے مجبوراں لینا پو گا پلیز اگر تھونو سونگ چاہی دے نورمولی کوئی سدھا آؤ لو میں تو سونگ موسٹ بیلکم ہے تھونو دینن تیار ہے توسی آؤ فل سونگ لو میں تھونو اینو سی دینن کوئی چکر نہیں کیونکہ ہو تا گا چکے ہو چلے گئے ہون تا میں اپنی جیچ جنو مارجید ہوں کیونکہ میں نے گڑا ہونا نا کوئی اگریمنٹ کیتے ہیں اگریمنٹ توسی کرنا چاہنا ہے میں تھوڑنا کار لوں گا تاب تلجید پا جنو میں دینن پورا موسٹ بیلکم کرتا جنو مارجید آگے کرنے میرا مطلب میں انہوں نے تیار بھی سونگ دیننو تیار ہے بابا جی کے میں دیکھ دوئے کلکاری بڑی مینٹ نا اپنی کلب نہ ورطو کر دیا تا ہے شب داولی لکھتا ہے کلا گار کئی مشہور ہو جاندے پر کلا کار مشہور ہون تو بعد جڑا لکھا رہی ہون دا اس دی قدر نہیں پیندی توسی بھی لکھا رہی دی ہاں جی دیکھو ایک رائٹر بڑا کچھ سوچ دے بھئی اپنا جڑا سانگ لکھیے بھئی اپنا کلوں نام ہوگا چار پیسے ملنے گی تا ادھا ہی حسیب درد ساڑے مہتر نے تے آج انہوں دا جڑا پہلا بیس سال پہلا جڑا سانگ آیا تھی سپر ڈوپر ہٹ ہویا ہے تے آگ کچھ دینا تو جڑے دیل جیت دوساندھ نے انہوں نے سانگ جڑا اپنے سوچل میڈیا تے پایا ہے تے ملین دے بچ جا رہے ہیں یہ بچارہ مطلب جڑا ہے گا اوڈنہ ہی مطلب حلاتل نے بچ ہے گا اسی انہوں نے بھی جڑا پا جی انہوں نے کونٹیکٹ کرنا تے انہوں تو پورا سانگ لے کے انہوں نے کونٹیکٹ کرنا چاہنا ہے ایک بوان کمار ایک اپنے سارے دوست نے مطلب ناصر حسین ایک میرے دوست نے فروز اے میرے حالات جس طرح میں آج تو بیس سال پہلا تیس سال پہلا ہون تک ایک حق سے ایسے نہیں تی انہوں جڑیا نے کدے بھی میرا حج تک ساتھ نہیں چھڑ دیا میں انہوں نے بڑا شکر گزار رہے ہیں یہ نہ دی میں جرور دو لفظ استعمال کرنا چاہنا گانے دیاں دوک لے نا شیئر کرو گے سامنے کرو گے جڑیاں تھوڑا نام ذکر کر دینے بھی یہ انہوں کیوے سامن تو اے میری شریح میں ہاں تیرا فرہا دنی ہن جو آنچ چھپی ہوئی دل دی برا دنی کی میں نا حسیب تینو جانو ود چاوے نا تیرے میرے پیار نو نظر لگ جاوے نا یہ چکہ شیئر سی جرور انہوں نے بھولیا نی جے میں ویکھا تاوس ویکھی جاوہاں جے نہ ویکھا تے مر جاوہاں تینو نینہ دے وچ بند کرنا تینو تڑکن وچ بساوہاں جے درد حسیب دا بس چلے تیری آئی میں مر جاوہاں ہاں 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 تینو ناڑ کوئی لکھا ریا تھا جیڑا اپنی کلم دی ورطو کار کئی کئی وڈے کڑا کارا نو مشہور کردیں پر آج لکھا ری دا جو حال ہے تا تسی آپ واقف ہوئے ہو تا اپیل کر رہے نے دلجید دو سانج نو بینٹی کر رہے نے بھی دلجید جی آج دو بیس سال پہلا تا نئی قدر پہی تا تسی تا میری قدر پالو تسی گیت دیا کشک لینہ شیئر کیتیا نی تا لوگ بھی کمنٹ کر رہے نے کہ وقت تو وقت اس گیت نو جڑا پورا گیت پیش کرو تا اے بھی اپیل کر رہے نے بھی گیت نو جرور گاؤ پر میرا بھی ذکر کرو تا مننو بھی پتہ لگے میری لکھی کلم دی کی جواب ہے تا لوگ اس کلم نو جانن تے اس گیت تا لکھے تا پتہ لگے کہ یہ گیت ہے جڑا کی دا لکھیا ہوئے تا بینٹی کر رہے ہیں دجید دوسائی نو تا اسی بھی بینٹی کر دیاں کی لکھاریاں دے لکھے گیت دی قدر جرور پایا کرو تا جینا دے نال تسی لکھاں دے بھی چونے ہو تا چرچے دے بھی چونے ہو تا اونا دا بھی جڑا ملے پہنا چاہی دے مالوہ ٹی وی لیس سنگرورتو رشپندر سنگھ دی رپورٹ تانو